موسیقی آباسی دنیا کے میرے دوستوں اور اتن لال بول رہا ہوں کام کی بات لال کی کلاس میں آپ کا سواگت ہے اور پیش ہے امبیٹ کرنامہ آج 20 سدی کے ستار وارٹ کانگریس کے بڑے دگج نیتا پاہو جگجیون رام کی جہنتی ایک ویڈیو ہم نے دن میں بنایا تھا جس میں انہوں نے ڈاکٹر امبیٹ کر کو پتر لکھا تھا 1937 میں اور ساجہ مل کر چناؤں لڑنے کی ہی بات گئی تھی لیکن دھیرے دھیرے مطویت گہرے ہوئے ان کے بہر آل اس بات کو چھوڑتے ہیں اور پارتے ہیں آگے ان کے پورے political career کو لے کر ان کے social mobilization کو لے کر اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ارویند ارویند لنڈن انورسٹی سے پی ایس ڈی کر رہے ہیں اور political science میں ہے جوارلال نہروں سے انہوں نے پڑھائی کی ہے Arabic میں graduation کیا ہے پھر political science میں انہوں نے master کی ہے ابھی لنڈن انورسٹی میں ہے کئی بار آپ سے ملا چکا ہوں پریجہ دے چکا ہوں آپ جانتے ہی ہیں ان کو تو ان سب پہلوں کو جاننے کے لیے کہ آخر جو جو بھارت کے پورے راجنیتی میں یا پورے دلیت ویمرش میں باؤت جگجیون نام کی کیا بھومی کا تھی اس کو کیسے assess کریں گے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ارویند سے کیونکہ میں political science کا چھاتر نہیں ہوں تو مجھے بھی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے جب جتنا پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں وہ ہی بات کر پاتا ہوں تو ارویند سواغت ہے امیٹ کرنا مانگے دھنیے بات پروفیش آتنلال جی اور دھنیے بات سارے آڈینس کو آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ تو political science کے ایکسپرٹ ہیں باؤت جا چیون رہاں کے پورے contribution کو کئی مطپون احدوں پر رہے ہیں food corporation of india انہوں نے بنایا ہے defense minister تھے ریل منتری تھے deputy prime minister بنے تو ان کے پورے contribution کا assessment آپ کیسے کرنا چاہے دیکھیں جب ہم کسی مطلب کسی leader یا ویچارک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خاص کا leader کو تو اس کے contribution کو تو ہمیں جو ہے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس پریویس یا جس چھیتر کا جہاں کا وہ لینیتا ہے جس سماج کا وہ نیتا ہے اس سماج کی ساماجک اور آرثک پریستیتی کو کوئی پہلے جان لینا چاہیے کہ وہ کس طرح کی ساماجک آرثک پریستیتی رہی ہے جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو ہے اس کے بعد ہم بعد میں پھر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز record کر لیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہاں نیتا نے کیا کیا کیوں کیا کیونکہ جو اس کی ساماجک اور آرثک پریستیتی ہوتی ہے وہ اس کی چوائسز کو سیپ کرنے اس کی چوائسز سیپ ہوتی ہیں اس کی جو رننیتی ہوتی ہے اس کے جو مووز ہوتے ہیں جو قدم ہوتے ہیں وہ اس کی ساماجک پریستیتیوں کے حساب سے بنتے ہیں اگر بابو جگزیمن رام کو دیکھیں تو ان کا تین فیج دیکھا جانا چاہیے ان کی politics کا تین چار فیج ایک طریقے سے دیکھا جانا چاہیے ایک فیج یہ ہے کہ جب وہ pre independence period میں جب بابو جگزیمن رام ہے جب وہ جیادہ جو ہے all دوسرا جو ان کا فیج ہے وہ ہے cabinet mission کے آس پاس اور کانٹیٹیونٹ اسیمبلی میں ان کا یوگدان کانٹیٹیونٹ اسیمبلی میں کس طریقے کا یوگدان دیا اور freedom struggle کے سمیع کیا position تھی freedom struggle کے سمیع جو ہے کیوال یہی نہیں ہے کہ بابو جگزیمن رام اور بابا ساہب بیٹکر کے بیچ میں مد بید ہو گئے سی راج گوپال چاری اور گاندھی کے بیچ میں مد بید ہوئے تھے freedom struggle کے دوران تمام ایسے مطلب الگ الگ leaders سے تو وہ سب کے اپنے calculation سے اور اس calculation چاہیے چیز جمیداری سیسٹم میں ایک اور بری بات تھی کہ یہاں ساتھ میں bondage laborers کا بیگاری تھی یہ سارے بیگاری بھی کرتے تھے ساٹھ ستر تک آتے بیگاری جو ہے ختم ہو پائی سو اب ایسے سمدائیوں کے بیچ سے جو اگر کوئی راج نیتا نکل کے آتا ہے تو اس کی politics کو دراصل اس پریویچ سے سمجھی جانی چاہیے کی وہ کیا کر سکتا تھا وہ اس اس حساب سے دیکھ جانی چاہیے تو اگر میں ان کو بابو جگیمن رام کو دیکھوں سو لارج لی دیکھئے منترال جو ان کو دیے جاتے تھے وہ تھا labor ministry پہلے بیگنگ میں independent government میں جو حالی سرکار میں labor منتری تھے ریلوے منسٹر ہوئے بعد میں اور پھر agriculture منسٹر ہوئے پھر defense منسٹر ہوئے اور پھر آخری میں ریپٹی پرائم منسٹر ہوئے جو منترال ہے labor منترال ہے جو پورا ہی lower caste منترال ہے labor class کی منسٹری پھر خود بھی جو ہے executive governor council میں labor secretary labor member تھے پھر جو ہے اسی طریقے سے railway منسٹری ہے سو جب بابو جیون رام railway منتری ہوئے تو انہوں نے ایک بہت بڑا کچھ دو قدم بہت بڑے اٹھائے تھی ایک قدم تھا کہ انہوں نے جو ہے جو ریلوے میں پریچھا دینے کے لیے پاس ملنے کی پرمپرا مہا سے شروع ہوئی اور یہ جب آپ الگ الگ میں لنڈن وغیرہ دیر ساری جگہوں پر دیکھ رہا ہوں تو کہیں اس سیگنیفیکنٹ کانٹریبیوشن یہ تھا جس کو کی پوری دو تین جنریشن نے اس کا بینیفیٹ لیا میری جنریشن تک وہ بینیفیٹ لیا گیا ابھی پتہ نہیں ہو سکتا کہ ہو یا نہ ہو بٹ یہ رہا ریلوے میں جب جیمہ رام جی پہلی بار ریلوے منتری ہوئے تو انہوں نے بہت ہی ریزرویشن پولیسی کو انگیمیمیٹ کر آرما سکتا تھا میرے نانا جی خود بھی ریلوے میں گارڈ رہی ہے جب ریل منیسٹر تھے نانا جی 69 میں ریلوے گارڈ گئے تو وہ بتاتے تھے کہ کتنا ان دنوں ان کا ایمپیکٹ تھا کہ ریلوے ڈیپارٹمنٹ نے ساری ویکنسی کو بھرنا صورت کیا اس کے برقص جو بھارت سرکار کے دوسرے منترالے تھے جہاں جگزیمہ نام نہیں ہوا کرتے تھی ان سارے منترالے میں سیٹھے خالی چھوڑی جاتی تھی لیکن جگزیمہ نام اس ماملے میں چکی فریدم اسٹرگل سے آئے ہوئے لیڈر تھے سو کانگریس میں ان نیتاؤں کی چلتی چی جو فریدم اسٹرگل سے کے بات جو ہے پولٹکس میں رہے تھے اور لمبے سمائے تک ان کی چلتی تھی مراجی دیسائی سے لے ریلوے منسٹری میں ان کا یہ دو بڑا کانٹریبیوشن اب یہ کانٹریبیوشن جو ہے پولٹکس میں کیسے آتا ہے یہ میں ابھی بات میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس کے بات جو انہوں نے منترالہ سمالا تھا وہ تھا اگری کلچر منسٹری بہت ان پورٹنٹ اس وجہ سے ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک ایسا فیل تھا جہاں پر سب سے زیادہ آج بھی جو ہے سب سے زیادہ ورکنگ کلاس لوگوں کاسٹ جو ہے میدوری وغیرہ سب اسی میں کرتے ہیں آہ 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 اگری مطلب مطلب سرال بھاشا ہیں بتایا کہ ان کے پہلے بھی کونٹریبوشن محمد میں کونٹریبوشن رہے اور لگتار ہم نے کچھ جو جو میمبرینڈم دیا تھا وہ بھی سامنے ہی ہے سامنے ہی ہے سب سے پہلے کہا چمار ریجمنٹ کی بہالی کی جانی چاہیے مہا ریجمنٹ کی بہالی کی جانی چاہیے یہ بھی ان کا بہت انگپورٹن چیز ہے کہ راجپوط ریجمنٹ ہے گورکہ ریجمنٹ ہے چمار ریجمنٹ کیوں نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی چیز ہے کیونکہ جو ہے کمیونٹی میں ایک confidence بیلڈ اپ ہوتا ہے confidence بیلڈ اپ بیلڈ بیلڈنگ 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 ہوتا ہے ہونکہ چلیے اچھا ایک سب بولی 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 نا آپ آپ سوال پوچھیں میں بات پر چلیے ان کے کونٹریبوشن پہ سمجھا اور کافی سرال بھاشا میں ایک اور جو خاص بات ابھی دیکھنے کو بلتا ہے کہ ابھی جاتیوں کے نیتا ہو گئے جاتیوں کے نیتا ہو گئے لیکن بابو جگ جیون رہا جاتیوں کے نیتا نہیں تھے ایسا مجھے لگتا ان کو cutting across lines دلیت سمجھدائی کا ایک براڈ بیس ان کو ایک سپورٹ سسٹم تھا کیونکہ ان سمجھدائی کے لوگ بھی وہی ٹائٹل رکھتے تھے جو ان کے سمجھدائی کے لوگ رکھتے تھے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر بنا یہ ہی میں بتانے کہ اس پر بات آ رہا تھا کہ ان کا جو اورا جو ہم بہت دنوں سے اس بات کو انکوائر کر رہا تھا ایسا کیا ہوتا ہے کہ سیجول کاشٹ میں ہی لوگوں کے نام کے پیچھے رام ہوتا ہے جب آپ جیسے ہی پور بھی اتر پردیس میں بڑھیں گے اور بیہار کی طرف جانا شروع کریں گے سارے جو نام میں سب کے رام لگا ہوا ہے تو اگر کسی کا نام رام نرائن ہے تو وہ پیچھے بھی رام جوڑ لے گا رام نرائن رام ہو جائے گا جو نام کے آگے رام جوڑنے جو پرمپرہ تھی وہ اپرکارٹ میں تھوڑا بہت پائی جاتی تھی لیکن نام کے پیچھے رام جو پرمپرہ آئی اور پوری اُرثی ایک پیڑی ہے اور میڈ ایج جو تھوڑا سا آپ لوگوں سے زیادہ عمر وارے لوگ جو ہوں جو پچاس سے ساٹھ سا چالیس سے ساٹھ سال کے بیچ والے لوگ ہوئیں انہیں یہ آپ خوب دیکھیں گے آگے پیچھے پیچھے جو ہے بہت فریکوینٹی لوگ بتاتے تھے نانا جی ہمارے ان دنوں ڈلی میں ہی جو کہ ان کی پورٹنگ تھی جیون بھر تو ان کا اُدھر آنا جانا کافی رہتا تھا سو ہم لوگوں ایک ڈلی بتایا کرتے تھے کہ جیون رام بتاتے تھے لوگ اپر کاش لوگ اپنے نام کے آگے بابو لکھتا تھا اور باقی جو ہے آپ دیکھیں گے بابو بھئی بابو بھئی اللہ اس طرح کے جو سممان جنک سبد ہوتے تھے یہ اپر کاش کے ہی ہوتے تھے اور خاص کر جمیداروں کے جو بچے ہوتے تھے ابو جگ جیون رام نے اپنے نام کے آگے بابو لگایا تھا یہ کہہ سب کو بابو کہنا ہوگا اور سممان جنک سب دونوں نے اپنے نام کے آگے جبر دستی لگا لیا تاکہ کوئی ان کو سیدھا جگ جیون رام نہیں کہ سکتا ہے بابو جگ جیون رام کہنا ہوگا سو اور وہ ایسے دیرے دیرے accept ہو گیا کہ جو آم جن مانس میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نام تو بابو جگ جیون رام تھا انہوں نے رام بھی بات میں جوڑا تھا یا اس کو تھوڑا سا کنفرم کرنا ہوگا لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا بیریفائی نہیں کیا میں اس کو accept کر کرتا ہوں یہاں پر بات لوگ جو پورانے لوگ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بابو جگ جیون رام کا نام جگ جیون تھا ان دنوں جو سارے اپر نام کے آگے رام لگاتے تھے پیچھے رام لگاؤں گا رام ہو سکتا ہے کہ رام میرے پیچھے آئیں گے آگے نہیں آئیں گے اور دوسری یہ ہے کہ بابو لگانا مطلب جبردستی کی جو ہے تم سارے جمیداروں اور جو ہے آپ کو بابو لگاتے ہو تو میں بابو ہوں مجھے بابو ہوں ایک اور ہو سکتا ہے جہاں ساتھا رام جہاں گھر ہے مطلب وہاں پہ پورا راجپut بھول ایریا ہے اور وہاں راجپut لوگ آپ جانتے ہیں بابو صاحب کہتے ہیں ریسپیکٹ دینے کے سنس میں لیکن بابو جگ نام نے خود اپنے نام کے آگے بابو لگا تھا یہ اتنا ہے کہ آپ ریسپیکٹ پھولی میرا نام لینا ہوگا سیدھا نہیں سیدھا بڑا ساماج یوگ دان رہا ہے جو یہ جو بابو جگ نام کا رہا تھا جیسے آپ پرانے پیڑی کے لوگوں میں دیکھیں گے رام جو ٹائٹل ہے سپیسیفیکٹ لوگ سمجھتے کہ چمار سمجھائے کے لوگ لگا تھے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک دو جنرشن پیچھے جائیں تو بیو جاتیاں جو ہیں جیسے پاس بان جاتی ہے یا ان جاتیاں وہ سب لوگ ہی رام لگاتے تھے کہ ان کی سویکارتہ سب ہی جاتیوں میں تھی اس پیر ہو کے رام لگاتے تھے ٹائٹل ہاں ہاں وہ ارلی ڈیز میں جو ہے ان کی سویکارتہ سب ہی جاتیوں میں تھی اور بعد جو ہے جیسے کی جنتہ پارٹی نے پھر اسی اسی کرم میں انہوں نے رام منہ لہی وغیرہ نے رام بیلا سب آسوان کو لانچ کیا کہ جو ہے وہ جو unity ہے اس سب سب سمجھا جو ہے جیسے رام بیلا سب مرے گا اس طریقے کا جو بھی سمجھ ہوا کرتی تھی مطبع یہ political understanding ہوا کرتی تھی کہ ایسے ہوگا لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ غلط ہے پولٹیکس میں یہ نہیں کہ سکتے جو ہے ایک جو بڑا جو دوسرا میں دیکھتا ہوں جہاں سکت میں دیکھتا ہوں کہ جو نارد انڈیا میں اسی کے بعد آتے جب پولٹیکس بی ایس پی کے طور پر پڑی پارٹی کے طور پر کھڑی ہوئی اور پولٹیکل سکسج ملنا شروع ہوا ایوین جو ہے سوشل اسٹوں کو بھی بڑا سکسج ملنا شروع ہوا اس میں یہ بڑا یوگدان میں یہاں سے دیکھتا ہوں جو یہ تھوڑا سا جو elite class create ہوا جو reservation engine منترالیوں میں fill up ہوا اور ان سارے جگہوں پر اس سے جو ایک چھوٹا سا مطلب elite طبقہ کھڑا ہوا اسی elite طبقے نے آگے چل کے بام سیف اور ان سارے organizations کو funding کرنا شروع کیا تو اس طرح سے بھی ان کے یوگدان کو بھی دیکھے جانے کی ضرورت ہے کہ پہلے جو ہے کسی بھی سماج میں opinion maker جو ہوتا وہ elite ہی ہوتا ہے آج بھی جو ہے گاؤں میں اگر کوئی گاؤں کا master ہے تو زیادہ تل لوگ جو ہے یوگدان دیکھتا جو کی ڈیڈائریکٹ کانٹریبیوشن ہے ڈیڈائریکٹ کانٹریبیوشن اس طرح کہ لوگ ناوکری پار رہے ہیں ریزرویشن تا پرویزن تھا اس کو انہوں نے لاغو کر آیا لوگ جو ہے پاور پھول ہوئے اور جو ہے اس سے ان لوگوں نے ساماجی کام دولنوں کو خاص کر بام سیف وغیرہ کو فنڈ کرنا صور کیا ستر اسی کے دسک تک آتے آتے جو ہے جس سے کی ایک بی ایس کی بعد میں نکل کے ایک پولیٹیکل فارم کے طور پر آتی ہے ایک اور چیز جو جگجیمن رام کی دیکھائی یوگدان رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب کانگریس سے الگ ہو گئے تھے جگجیمن رام کانگریس بنائے تھے کانگریس جگجیمن رام جیس کو کہا جاتا تھا اس سے ایک پولیٹیکل elite بھی پیدا ہوا تھا اور کچھ جو ہے اتر پردیس میں کچھ ایمیلے بھی چونے گئے تھے اور جب ایمیلے جو ہے بابو جگجیمن رام کی پارٹی کے آلرہی وہ لوگ ایمیلے ہوا کرتے تھے وہاں جو ہے آجم گھر کا رمہ کانت یادو پریوار ہے مجھے اس کو بھی سلائٹی تھوڑا سا ڈیٹا کو بے کنفرم کرنا پڑے گا ساید سب سے پہلے بابو جگجیمن رام کے پارٹی میں کتابیں ہوں تو جرور اس کا نام بتا دیجئے ہم بھی پڑھنا چاہیں گے اور ہمارے ساتھ ہی سن رہے ہوں گے کیا اور جس وجہ سے بڑے پولٹیکل سائنٹیسٹ جو ہیں جن کا نام ہے ان کی طرف سے کوئی بیسیس کام نہیں ہوا جب امبیٹ کر نام شروع کیا تھا پانچ نمبر ویڈیو جگجیمن باہو پہ بنا ہو تھا پچھلے ساتھ بات کے دنوں میں ساماجی کان دولنوں نے پولٹیکل کمپلسن ایسا ہے کی ان کا بہت کریکٹر اسیسنیشن بھی کن کی کوز کیا جو ہے ہوا تو امبیٹ کر بیرو دی تھے یہ جو half knowledge is dangerous thing کے بارے جاتا ہے سب لوگ کال غلط طریقے سے کان ٹر بیشن ہوتا ہے ساید اس وجہ سے بہت ریناون لوگوں نے ان کو touch نہیں کیا ان کی different aspect کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ربی آئی بھی کتنے خندوں میں ٹوٹا اور کہاں گیا سب لوگ دیکھی رہے ہیں جس آئیڈیا ایک خلاف ہم بیٹ کر تھے اس کے ساتھ منتری بنے لوگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے leaders کے جو family کے لوگ کچھ آنکڑے ملے data ملے کچھ files ملے کام کیا جا سکتا ہے لیکن شاید مجھے کوئی response نہیں ملا تو میں بھی کام میں لگا ہوا ہوں جو کتاب کیا تھا جو primary کتاب میری نظر میں آتی ہے ناو نیحال سنگھ کی بک بابو جن جیون رام سیمبل لاغ سوشل جیورٹیز کر کے سو لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن نلین شرما یا سائد کسی نے چھاپا آیا کتاب میرے پاس ہے وہ اسکی کوپی آمد میں یہ کہ رہا ہوں کہ کوئی prominent جو ہے اس طرح سے اتنا important انڈیان کی پرسنالٹی پر کوئی prominent کسی بیقتی نے لکھا نہیں بڑے آثار نے نہیں لکھا ہے یہ 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 جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے پولٹیکل سائنٹسٹ میں پول آر براس نے جو ہے چودی چرن سنگھ کی بائیو گرافی لکھا ہے جو نورت انڈیان پولٹیکس پر لکھتے تھے پول آر براس میں ہی مجھے لگتا ہے جو ہے ان پر بائی نور روڈولف آن روڈولف اور پول آر براس یہ سارے لوگ کچھ کچھ لیڈرز کی بائیو گرافی بھی لکھے ہوئے ہیں تو جیسے چند بابو نائیڈو پر چھوٹا سا بائیو گرافی ٹائپ کا ہے کہ سی اس طرح کا کام جو ہے جو بڑے ورڈ لیڈر رہے ہیں ان پر نہیں ہوا بابا ساپ پر لکھا بابا کرسطوف جیفر لار ٹوگرہ نے بھی لکھا ایلینار جیلیٹ اور ایلینار جیلیٹ اور گیل اومبیٹ سے لے کر جو ہے کرسطوف جیفر لار ٹوگرہ تکارتے آتے شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے اس بار بھی کافی اضافہ کو ہمارے گیان میں جاہیر ہمارے دوستوں کو بھی سوچنا ہے شکریہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی کسی نئے وشہ پر میں پڑھاتا ہوں کالج میں تو جیدہ پولیٹکل سائنس کا آئیڈیا نہیں ہے اس لئے آپ سے سیکھتے بھی رہتے شکریہ Arvind شکریہ شکریہ اور آپ دیکھتے رہیے اور دکھلاتے رہیے keep watching and sharing بیٹھ کار نام thank you Arvind Lai موسیقی